بیگم جو ہے میری بچوں کی خاطر اکیسوں کی آگ میں کود پڑی اور بچوں کو بوکھا دیکھ کر بھئی میں پرداشت نہیں کر سکتی بچے بوکھے رہ جاتے ہیں کھانا کھانا اور ناشتہ صبح کے جو ہوتا ہے وہ کیسے کریں جیسے بھی یعنی کہ گرمی کی وجہ سے ابھی بھی شدید گرمی ہے حبس ہوتی ہے بیگم اس وقت باہر کھانا بنا رہی ہے دوپہر کا ڈینر بچے ابھی سکول سے پہنچئے ہیں بوکھ سے نیڈال میری بچے آکے یہ لیڈ گی یہ لیڈی پڑی ہے یہ چھٹی کلاس کی سپریڈر نے اور دوسرا نے ان کے گردے اپنا جیگر کا جو ہے کھا مسئلہ ہے ان کے جو جیگر ہے نا وہ خون نہیں بنا رہتا خون کی بلیڈ کی بہت کمی اس کے علاوہ جو ہے سانس دمالر جی بیگم باہر جو نے روڈیا بنا رہی ہے بیٹا اپنی ماما کو جا کے دکھاؤ سانس بنا رہی ہے بچوں کے لیے ٹھیک ہے تو باقی یہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی مہربانی آم یہ دیکھیں سلام بھی کرو دعا بھی کرو یہ بنا رہی ہے اور دوپہر کا کھانا اس وقت شدید گرمی ہے بہت شدید گرمی ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اللہ تعالیٰ بہتری تا کرے گا انشاءاللہ 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 اور یہ سر ہے یہ نہر کے کناروں پہ ہوتی ہے دریاؤں کے اوپر ہوتی ہے اور اس سے جانا چھابےوں کے بچ میں استعمال کرے گی ہے اسے چھابے منائے گی حالانکہ سام بچوں وغیرہ وہاں ہوتے ہیں لیکن ان کا پرواہ کیا بگر اس کو یہ کارڈ کے لیے آئی میں نے اس کو بولا تھا ساتھ جائیں گے ہم کٹے یا کسی کو لے جائیں گے اللہ نے کہے خدا نے خواستہ وہاں سام بچوں آجائے تو کیا کریں گے میرا اندزار کی بگر مصرح قیام چلا گیا تو ادھر سے واپس آیا تو یہ آگے کارڈ کے آ چکی ت یہ بری حمد والی ہے بری حمد والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو خوش کیاں دے سلامتی دے اللہ راضی ہو کوئی غم نہ ہو جو اس دنیے فانی سے جا چکے اللہ ان کی مقفر فرمائے درجات بلند کرے برسہ کو سبرے جمعی لیتا کرے اس کا نعمل بدل دنیا میں اچھا دے آخرت میں بھی اچھا دے جو بیمار ہیں اللہ انہ سے تندرستی شفاعتہ فرمائے جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد سے نواز اپنے فضل سے اپنے رحمت سے نیک اولاد تا فرمائے دعا کرو سلام کرو اللہ انہیں خوشیوں اور سلامتی دے اللہ راضی ہو کوئی غم نہ ہو انشاءاللہ آنکھے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ صبح صبح بھیکم نے نماز پڑھنے کے بعد فراغت کے بعد جو ہے ناشتے کا آغاز کر دیا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ بڑی ذہین اور بڑی سمیدار ہے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اگر کسی بندے سے کوئی چیز لیتا ہے نا اس کو چیز سے محرم کرتا دوست کے اندر اور بے پناہ سلیتے وہ جاغر کر دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر الحمدللہ یہ دیکھیں چاہ اُبل رہی تھی اس نے اوپر سے ہلکا سا پانی ڈال دیا تاکہ چاہ ایسے طریقے سے پک جائے چاہ ایسے طریقے سے پک جائے انشاءاللہ بچے نا اکثر ہماری کوشش میں کرتا ہوں کہ کسی طریقے بات کریں بچے اصل میں بچے بہت شرماتیں میرے بات کرتے نہیں ہیں بہت کم بات کرتے ہیں میری فاطمہ جو ہے وہ تھوڑا بات ہے پھر بھی ہے لیکن ایشہ اصل میں یہ ایک بیمارتی دمہ الرجی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں شکیت ہوتی ہے ان کا مستقل پراپر میں نے علاج بھی کروانا تھا لیکن ابھی تک سستی جا رہی ہے کہ یقین جانے کے ہر کسی کو اپنے اپنے حالات کا باقی خوبی لوگ میں ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا لاخلق شکر ادا کرتے ہیں اور بچوں کو میں کوشش کرتا ہوں کسی طریقے بھی بات کریں بات کریں لرسل ہماری فاطمہ پھر بھی بات کر لیتی ہے باقی اور بہت کم فاطمہ بھی یعنی بس اس کو بھی یعنی کہ کہہ لے کہ بہت کم نہ ہونے کے برابر اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ سے بڑی امید ہے بڑی بیٹی جو ہے وہ صفائی کرنے لگی ہے بیٹا ادھر صفائی والا دکھاؤ اپنا جو کام ہو رہا صفائی کا اللہ پانی لگایا پانی لگا کے صفائی کریں گے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتری تا کرے گا اور اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اللہ سن ہی پیدا کرے گا یہ اندر جھاڑو لگا رہی صفائی کر رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اصل میں ادھر ٹھانگے تار کے بیٹھا میں تو وہاں جا نہیں سکتا بیٹا جو ہے وہاں کیمرہ دیکھ گیا ہوا ہے وہاں پر ویڈی شوٹ کر رہا ہے دکھا رہا ہے جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر رضا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور صفائی نفسی مان ہے صفائی کرتے ہیں آپ فاطمہ جلدی کر لے بیٹا جلدی کر لے وذکر ہو اور قرآن پاک پڑھنے جانا ہے آپ لوگوں نے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اب یہ دیکھیں میری آمنہ آ چکی ہے اپنی آمنہ اپنی ماما سے کیا بات کر رہی تھی بتاؤ اسے اشارہ کس طرح کیا تھا آپ نے ادھر آئیدھر میرے پاس آؤ جاؤ بتاؤ اپنی امی کو کیا بولا تھا آپ نے ہاں جی ہاں جی یہ لانچ بکس آئیں جی ان کے دوپہر کے کھانے کے لیے یہ ذرا سے سپور میں چھٹی ہوتی ہے لیڈ یہ چینی کے پراتھیں بنا کر ان کو دے گی چینی کے پراتھیں کیونکہ چینی حالے کے نقصان دے ہے یہ تو کتی چلیں اور نہیں تو یہ بنا کر ان کو دے دے تاکہ یہ لے کے جایا کریں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں جی ناشتہ کر رہے ہیں آمنہ صدیوں کے بیٹھو بیٹا صدیوں کے شابہ ادھر 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 آ کے ادھر ہاں اے سے بیٹھو بسم اللہ رحمہ الرحیم پڑھنا ہے نا پڑھ لیا تھا بسم اللہ ہاں جی سب نے پڑھ لیا تھا پہلے ہی پڑھا دیا تھا میں ایک سے پہلے ہی یوڈیو بنانے سے پہلے ہی الحمدللہ جی سالل بھی موجود ہے شکر اللہ کا اور آج بیچے ناشتہ کریں گے اور میں بھی یہاں بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں اللہ برکہ دے گا انشاءاللہ یہ لانچ بوکس کے ڈبی آئے پڑھیں یہ روٹیاں ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ سکول میں جا کے وہاں کھانا کھا سکے اچھا تندوری روٹیاں جو نا یہاں کھالو ٹھیک ہے جس جس نے کھانی ہے تو باقی جو ہے جس جس نے کیا سارا میں کھانی تندوری روٹیاں کھالو باقی جو طبعہ باری روٹیاں نا وہ سکول لے جا وہ نرم رہ جاتی ہیں تاکہ وہ خوشک جلتی نہیں ہوتی وہ نرم رہ جاتی ہیں اور بات سنو ادھر اپنی امیر کو اشارہ کرو فاطمہ آمنہ آمنہ اپنی امیر کو اشارہ وہ گھی تو لگا دیا کرو نہ گھی لگا نہیں نہیں ایسے نہیں خوشک روٹی کھائی نہیں جاتی گھی لگاو ان کو جب میں گھی لے کر دے تو لگاتی کونی آپ اٹھو اٹھو تو گھی لگاو اس پر ٹھیک ہے گھی لگاتے ہیں ایسے ایسے نہیں اللہ اکبر جی اب یہ اتنے سے سفر کے لیے بھی مجھے ٹانگیں تانی پڑتی ہیں اللہ خیر کرے گا اب میں نے بچوں کو کل چھوڑنے لفت بارہ پہننی ہے اسے کل چھوڑنے بھی جاؤں گا انشاءاللہ یہ گھی لگانے لگی ہے انشاءاللہ گھی لگ جائے گا روٹیوں کو بہترین کر کے صاف سترا اور یہ جناب یہاں پہ ہمیں خالص دیسی گھی مل جاتا ہے وہ لگاتے ہیں ہم پچیس سو روپے کیجی پچیس سو روپے کیجی یعنی کہ مل جاتا ہے الحمدلیلہ بیسے تو شہروں میں پترین کیارٹ ہوگا اور دوسرا جو بیکریوں سے ملتا ہے وہ خالص نہیں ہوتا تقریباً خالص نہیں ہوتا جو ہمیں معلوم ہے نام تو خالص کا دے دیتے ہیں لیکن خالص نہیں ہوتا یہ ہے خالص دیسی گھی الحمدلیلہ اللہ کا شکر دا کرتے ہیں کیا ہوا ہارڈ پارڈ اور لیتی نے اس میں رکھتی آئیشہ ہارڈ پارڈ لاکر دو اپنی امی کو وہ پڑا ہے در لیا ہو جا کے ٹھیک ہے ہارڈ پارڈ لیا ہو الحمدللہ دعا کریں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ خوشکبری جل سنائیں گے اور بہت اچھی خوشکبری ہوگی اور آپ پخر کریں گے انشاءاللہ یوکے سے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا باقی یہ ہے کہ دیکھیں اوقر وہ کر رہا ہے ہمارا وہ صندوق سامنے پڑے ہیں صندوق کہ یہ ہے ہمارے صندوق یہ ہمارے کچھے روم ہیں اور میں یہ بھی خود کو بھی یقین جانے بہت بوکھ لگی ہوئی یہ بہت بوکھ لگی ہوئی اس بات جانے میں نے آدھی روٹی کھائی پھر آدھی روٹی اور بس اللہ تعالیٰ برکت دیکھ انشاءاللہ مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی وہ جلد ختم ہو جائیں گی اللہ سے بڑی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اوقر ہے آپ کی سینگلی صحیح ہے ہاں جی ہاں جی اس کی سینگلی تو خراب ہے بس وہ بیٹ بوٹ کے نا گزارہ کرتا رہتا ہے پیروں سے چلاتا رہتا ہے اور یہ کھیل کھل کے جناب ابھی جو نا اس وقت یہ دیکھیں اس کو اٹھایا ہوا ہے اس نے اللہ تعالیٰ بہتری تا کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خر کرے گا ہاں وکر کیسے ٹھیک ہو آپ سے اجازت بچاتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تو ہم یاد رکھی گا بہت شکریہ اسلام علیکم